چھوڑ دنیا جا میرے واسطے ہم کو گائل کر گیا تیرا ستم تم چلے آہو پہاڑوں کی قسم تمہاری راہ دیکھیں گے سنن یانگ سٹیکر کا بہت شکر بزار ہوں کیا آپ لوگ نے والد اور جو والد کے دوست تھے جان سنوری اور جے پی اس کو حراج تشتین پیش کرنے کے لیے سکردو سے ادھر تک واق کا احتمام کیا اور یہ ہمارا آبائی گاؤں ہے اور اس سے ہماری کئی سی یادیں بھی وابستہ ہے اور والد بھی اس گاؤں کو بہت چاہتے تھے اور اکثر کہتے تھے کہ میں بیٹا گاؤں میں رہنا چاہتا ہوں گاؤں کا جو ماحول ہے ہمارا جو منٹرین کے لیے پرفیک ماحول ہے سکردو سے تقریباً جو ہے کوئی بارہ پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پہ محمد علی سطپارہ کی محبت میں آپ لوگ نے ایک واق کا احتمام کیا محمد علی سطپارہ نہ صرف بلدستان کے لیے بلکہ پورے پاکستان بلکہ میں تو کہوں گا پورے انٹرنیشنلی مانٹنیرنگ کا ایک بہت بڑا نام ہے یقیناً یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا ایک نخصان ہے اور ان کی جو خدمات ہے نسل در نسل تک یاد رکھی جائیں گی ان کے دل میں ایک محبت تھی پاکستان کے لیے وہ یہی چاہتے تھے کہ ہر پہاڑ پہ پاکستان کا جنڈے کو جو ہے وہ گاڑ دے ہمیں امید ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کلائم کیا مگر وہ واپس نہیں آسکے یہ ہمارے لیک بہت بڑا لوس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے بہت سارے ہیروز چونکہ اس وقت میڈیا کا دور نہیں تھا نسار سطپارہ بھی علی سطپارہ کی طرح ایک ہیرو تھے اور انہوں نے بھی جو ہے چار یا پانچ پیکس سر کیے وہ بھی اسی طرح کے ایک حادثے میں جو ہے چلے گئے اور اسی اس کا جو ہے حصہ بن گئے اور اس کے ساتھ ساتھ حسن سطپارہ اور اسی گاؤں سے ہی دو رضا سطپارہ اور باقی سطپارہ علی سطپارہ اور ان کی ٹیم نے جو ہے کیٹو کو اور نکھار دیا اب انہوں نے کیٹو کو جو ہے مقام دیا ہے حمد علی سطپارہ کی جو کنٹیبیوشن گلگت بلتستان میں خصوصاً ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے لئے اور اس گلگت بلتستان کو پروموٹ کرنے کے لئے اور سپیشلی بلتستان کی جب ہم بات کریں تو گلگت کیونکہ وہ ٹاؤن تھا پہلے سے اور وہاں پہ ٹوریسٹ فلو زیادہ تھا تو بلتستان اس لیول پہ ہائلائٹ نہیں تھا جتنا علی سطپارہ کے اس ریسنڈ سمیٹ کے بعد تو دنیا کے کنے کنے پہ بلتستان کی آواز گنجی ہے اور یہ کریڈٹ پورا علی سطپارہ اور اس کی ٹیم کو جاتا ہے علی سطپارہ کا مین مشن تھا ہیلڈی ایکٹیوٹیز کرنا تو ہم نے سوچا یار علی سطپارہ کے اسی مشن کو ہم چھوٹا سا ہم اپنی کنٹیبیوشن ہم دے سکتے ہیں حالاً کہ یہ ان کے جو پرسنلیٹی ہے ان کا کام ہے اس کے آواز یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم ان کی جو کوششیں ہیں ان کی جو کارنامے ہیں ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لئے ہم نے آج یہ واک کا احتمام کیا اس کے دو سے یہاں تک فیفٹین کلومیٹر کا محمد علی سطپارہ کی نام سے وہاں سے ان کی آبائی گاؤں میں ہم چل کے یہاں آیا اور میں تمام جو نوجوان ہیں ان سب کا میں انتہائی شکر گزار ہوں اور علی سطپارہ ہماری نشنل ہیرو ہے انشاءاللہ اس کے جو عدور خواب ہے میشن کو پورا کرنے کے لئے انشاءاللہ ہماری تمام بلتستان کی جو نوجوان ہیں انشاءاللہ اس فیلڈ کو آگے لے جائیں گے مزید انشاءاللہ ان کا علی سطپارہ کا نام مزید روشن کریں گے آپ کے والد نے دنیا کو جو ہے ایک نام پاکستان کا گلگت بلتستان کا خاص کر بلتستان کا ایک نام دیکھے گیا ہے آج سطپارہ گاؤں جو ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں جانا پہچانا جاتا ہے تو یہ جو ہے حسن سطپارہ محمد علی سطپارہ اور دگر جو ہمارے ٹریکرز تھے ایکسپیٹیٹرز تھے ان کے وجہ سے جانا جائے ہیں سطپارہ